نور رمضان اور صحیح فرحان علی وارس و جگن قاظم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اب وقت ہوا جاتا ہے وظائف کے سیگمنٹ کا جہاں پہ پروفیسر ڈاکٹر محمد حسین آزاد ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم اور آپ کے تو نام میں بھی آزاد ہے آزادی مبارک خیر مبارک آپ کو بہت مبارک آپ تو بہت پیارے لگ رہے ہیں پورا پاکستان نہیں لگ رہا اب بھی آپ کو میں ایک مزے کی بات بتا ہوں آزاد صاحب اب اتنے زیادہ مجھے میسیجز آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ہمارے اے پلس کے سوشل میڈیا پہ کہ فرحان بھائی کو کہیں کہ پاکستان سے ریلیٹڈ کچھ سنائیں تو فرحان بھائی اس سیگمنٹ کے بعد آپ کا پرومیس ہے کہ آپ نے ہمیں انسپائر کرنا ہے اور ہم نے بہت ہی پیارا کلام ہے باید رہے سید فرحان علی وارس ان کے یوٹیوب کے چینل پہ جا کے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کی فٹیج بھی بڑی خوبصورت ہے اور اس کے علاوہ بھی آپ کو پتہ ہے ساڑھے تین سو سے زیادہ ماشاءاللہ ان کی ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں on his یوٹیوب چینل تو جو سید فرحان علی وارس کے فانس ہیں وہ ان کے یوٹیوب چینل کو بھی فالو کریں اور اس کو سبسکرائب بھی کریں اور جہاں یہ بات کر رہے ہیں وہاں پہ علی وقار قادری کا بھی یوٹیوب کا چینل اللہ کا شکر ہے پچھلے تین چار مہینے میں انہوں نے اس کو لیا ہیں تخلیق کے اندر تو شکریہ آپ کا آپ کا یوٹیوب چینل ہے سراتے نات کے نام سے آپ کا بھی آپ کے یوٹیوب چینل کا نام کیا ہے کاری نمان اور آپ ربی ہے ایم ایچ ازاد ٹی وی کے نام سے ایم ایچ ازاد ٹی وی کیا بات ہے اور میرا بھی یوٹیوب چینل ہے جگن قازم کے نام سے ہم سب کو فالو کیجئے سبسکرائب بھی کریں اے پلس کا بھی یوٹیوب چینل ہے اور پبلک نیوز کا بھی تو ان سب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور کلک کیجئے گا ازاد بھائی سب سے پہلے تو نجمی دیکھ رہا ہے نجمی کبھی ہے نجمی ازادار بھی ہمارے فوٹوگرپر بھائی کا کلوز بنا دیں ہم ان کے لئے جو تصمیر ہیں ہم سب کے سوشل میڈیا پر دیکھتے یہ ہمارا ٹیکی پیک چھوٹا سا بھائی ہے نجمی یہ ان کے بدولت جو ساری پکچرز آپ دیکھتے ہیں ہم سب کی جو اپلوڈ ہوتی ہیں وہ یہی کھینچتے ہیں تینکیو سو مچ نجمی آپ کے یوٹیوب چینل کا نام ہے نجمی ازادار نجمی ازادار کے نام سے ان کا یوٹیوب چینل ہے اور کسی کا یوٹیوب چینل ہے تو وہ بھی بتاتے ہیں کوئی رہ گیا تو بتا دیں یہ بچیا سوشری ہم بھی اب آپ اپنے بنایے گے نجمی اور آکے اناؤنس کریں گے آپ کی سالگیرہ ہے آج آئیے صرف ایڈم رمشا کی سالگیرہ ہے ہیپی برٹے رمشا کے لیے بہت سی تعلیان یہ منا بہت ہی پیارا بچہ خوش رہو عباد رہو ہیپی برٹے خود آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو صحت کے ساتھ لمبی عمرتہ فرمائے آمین تو آپ بڑھتے ہیں سب سے پہلے تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جو ہم اپنے ملک کے لیے اچھے بات ملک کے حالات بہتر ہوں گے آپ کے فانانچل حالات بھی بہتر ہو جائیں گے ہمارے ہیلتھ کا سسٹرم ہماری ایڈوکیشن کا سسٹرم ایکچولی جب نیشن خوشحال ہوتا ہے تو ادھر کے سارے جو باسی جو رہنے والے ہوتے ہیں وہ بھی خوشحال ہوتے ہیں تو کچھ ایسا مزایف کا بھی اثر ہو گیا ہے میرے موم کے آپ نے بات چھیل لی میں ابھی یہی کہنے والا تھا اور یہ آج کا اتحفہ بھی ہوگا اور ہمارے چینل کی وساست سے ہوگا یہ جو آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں یہ ضرور کہا کریں اس میں یہ ہے کہ یہ اصل میں یہ جو آج کا دن اور رات ہے نا اس کے لیے ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ نے دو رکت نفل پڑھنے شکرانے کی کیونکہ یہ سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے دیکھے پاکستان ہمیں عطا کیا اور نزول قرآن کی رات عطا کیا ادھر پاکستان ازاد ہوا اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک بھی عطا کیا اس لیے اس کی سالگیرہ بھی ہے اور قرآن پاک کے نزول کی رات بھی ہے اس پر آپ نے بڑی اچھی بات کی اور میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ پوری امت جو قوم ہے اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دو رکت نفل اس طرح سے ادا کریں کہ اس میں یہ صورت القدر بھی پڑھیں قرآن پاک کی ایک صورت وہ اور دوسرا صورت اخلاص بھی پڑھیں چونکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہمیں یہ قرآن پاک مرا ہے اور جو صورت اخلاص ہے وہ تو سب سے بڑی جامعیت ہے تحید کی کہ پاکستان کا مطلب کیا اللہ الہی اللہ محمد لہذا یہ دونوں چیزیں کریں اللہ کا شکر ادا کریں اللہ پاک نے میں یہ نعمت ادا کریں اس کی قدر بھی کریں اچھا اس میں ایک بڑی اہم بات ہے جوگہ نے بہت زبردست سوال کیا کہ ہمیں بطور قوم کیا پڑھنا ہے میں آپ کو ایک چھوٹی چی بات بتاؤں قرآن مجید میں ایک ایسی قوم کا تذکر ہے قومی یونس کا جو نافرمان تھی اور اس پر عذاب آ رہا تھا عذاب کے اثار تھے یعنی عذاب بلکل ان کو سوہ نیزے پہ تھا وہ توبہ کرنے بیٹھ گئے استقفار اللہ کے ذور دعائیں کرنے اللہ نے اور ان کے نبی ان کو چھوڑ کے جا چکے تھے اللہ نے نبی سے بھی فرمایا واپس آؤ عذاب بھی ٹال دیا اور فرمایا کہ جو قوم استقفار کرنے بیٹھ جاتی ہے منحیس القوم اللہ اس پر کبھی عذاب نازل نہیں کرتا لہٰذا استقفار پڑیں اور شکر ادا کریں پاکستان بلکل صحیح یہ کمبر ہے ہمارے پیارے سے چھوٹے بھائی جو واک کرتے ہوئے جا رہے ہیں بھاگ گئے ہیں ہمارے سیٹ سے یہ بھی ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں جو چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور مڈی رہے ہیں کمبر کے لیے بھی بہت سی تالیا اچھا کمبر بڑی کوشش کرتا ہے کہ میرے ساتھ فوٹو نہ کچھوائے کوئی ایسا وظیفہ بتا دے کہ کمبر جو ہے میرا پیارا سا چھوٹا بھائی ہے اور اس کی ویسی شکل کو دیکھ کے مجھے اپنا حمزائی آدھ آجاتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دے کہ کمبر جو ہے نا بھاگا چھوٹے یہ ہمارا بہت اینادر ویری امپورٹنٹ میمبر آر ٹیم ویسے تو ویوئرز میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہماری پوری ٹیم جو ہے بہت ہی پیاری ہے اور بہت ہی امیزنگ لوگ ہیں ہمارے پیڈیوسرز کو آپ دیکھنے ہمارے ایک ہیڈ سوفے پہ نجمی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کاشف صاحب بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ ویسے جب لوگ کہہ رہے تھے کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ کسی اسی سال کے شخص سے پوچھو کہ پاکستان کا کیا ہے تو میڈیا انڈسٹری کا حال اگر جاننا ہے تو کاشف صاحب سے پوچھے ان سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا کاشف صاحب تینکیو آپ موڈ بھی لائٹ رکھتے ہیں سب کے ساتھ پیار محبت سے چلتے ہیں اور بیٹھ لائیو آڈینس کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوا ہوگا کہ اتنی کیجولی جو شخص یہاں پہ بیٹھا ہوئے وہ ایکچلی ہماری پوری ٹرانسمیشن کو ہیڈ دارا ہے تو گوڈ بلیس یو کاشف صاحب اللہ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے اور آپ میں برداشت پیدا کریں کہ کم از کم ایسے پاغل لوگوں کو بھگت سکیں اور ایسے اچھے اچھے لوگوں کو برداشت کریں اجھا آپ دیکھیں یہ بھی تو شکر گزاری کا مقام ہے کہ ہماری ٹیم کتنی اچھے نہیں تو اتنے مسائل ہوتے ہیں ہم اندہ کام بھی بعض اوقات نہیں کرسکتا نعیم الحسن ہو گئے احمد حاشمی ہو گئے احمد علی حاشمی نعیم الحسن یہ سارے ستاریں ہیں جناب جی یہ ہمارے ستار اور یہ دیکھیں یہ تین ہمارے پیڈیوسرز ہیں مارکٹنگ جس نے اتنے ایفرٹس کیے ہیں کہ دیکھیں کوئی بھی شو نہیں آگے بڑھ سکتا اگر اس کے اندر سپانسرز نہ ہو برینڈز نہ ہو یہ سب چیزیں اب ہماری امام بھی جان چکی ہیں ہمارے مارکٹنگ دپارٹمنٹ جائے کراچی کا ہو لہور کا ہو لہور کے تو ہر روز اور دیکھیں میں تو یہ بات کہوں گا کہ ہم جو بھی ہمارے سپانسرز ہوتے ہیں جب وہ ہمارے سر تعاون کرتے ہیں ٹرانسمیشن میں تو ظاہر ہے اس تعاون کی وجہ سے ہم یہاں رمضان کا پروگرام کر سکتے ہیں یعنی رمضان کے اندر اگر وظائف بتایا جا رہے ہیں وہ بھی رمضان کا حصہ ہے اگر علماء کرام آکے کچھ دیر کا سیگمنٹ کرتے ہیں وہ رمضان کا حصہ ہے ہم کلام پڑھتے ہیں وہ رمضان کا حصہ نیکی سیگمنٹ کسی مستحق اگر مدد کی جاتی ہے تو وہ رمضان کا حصہ یا افتار کیا جاتا ہے تو وہ رمضان کا حصہ تو کسی ایک سیکٹر میں رمضان نہیں ہے رمضان میں بہت ساری چیزیں عبادات بھی ہیں حقوق العباد بھی ہیں حقوق خدا بھی ہیں اور بہت سارے معاملات ہیں جم کوشش کرتے ہیں کہ کمپائل کر کے اپنی ٹرانسمیشن میں پیش کر سکیں اس لیے ہمارے سپانسرز کبھی بہت شکریہ اور اے پلس کی ساری ٹیم کا ان کے مالکان کا اور جو لوگ یہاں ستاف جاب پر ہیں کام کرتے ہیں کیمرمن لائٹمن پروڈیسر ڈیریکٹر آپ یہ دیکھیں کہ چیرمن صاحب ڈیلی آتے ہیں ڈیلی آتے ہیں اور ہر چیز کو observe کرتے ہیں جب بار صاحب ہو گئے ڈاکٹر صاحب اسلام آباد میں بیٹھ کے ہر چیز observe کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ ہم بات کرے تو ہمارے جی ایم ساتھ شاہ بلال مطلب ایک ایک بندہ آتا ہے اور بیٹھ کے ٹی وی پہ observe کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی feedback ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی ہمیں ایسا نہیں یہاں پہ محسوس ہوا کہ کوئی مالکان ہیں اور ہم کوئی employees ہیں یا workers ہیں اتنی محبت پہ آتا ہے اور صاحب اس لیے ہم لوگ کا اتنا حسی مزاق کا اور اتنا وہ ہم لوگ ہستے رہتے ہیں انجوائی کرتے ہیں ہم اقصر کہتے ہیں ہم ٹرانسمیشن نہیں کر رہے ہیں ہم تو انجوائی کر رہے ہیں یہ جو ہستے آپ encouragement کر رہے ہیں حصل افضائی کر رہے ہیں یہ بھی حدیث پاک میں مَلْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاس لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کبھی شکر ادا نہیں کرتا بڑا اچھی بات آپ نے کہی ازادہ بار اور احمد عاشمی صاحب جو آپ پر ایک آن میں کہہ رہے ہیں کیوں آج آخری آخری شو ہے آج شکر گزاری کی بات ہو رہی ہے سر ہم شکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہ ہمیں اچھے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ہم ملا ایون آپ جیسے پروڈیوسر ہمیں ملے جن کا ہم نورملی شکر نہیں ادا کرتے لیکن رمضان میں بلکہ احمد بھائی کا ایک شکریہ میں ادا کروں گا کہ انہوں نے شکریہ میں کس بات پر ادا کر رہا ہوں کہ انہوں نے میری ایک عادت بگاڑ دی وہ کیا کہ میں شگر کم پیتا ہوں اور انہوں نے مجھے ٹینک کی عادت ڈال دی رمضان کے فوراں بعد یہ سلش پناہ کے رکھتے ہیں لیکن اس کے لئے شکریہ ہوتا بڑا چیزٹی ہے ہم اس چیز کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیں کہ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے کچھ اپنا وزن بھی کم کر اس بات کی سجیشن کے لئے آپ کو بہت بہت شکریہ اور نائیب الحسن جو ہر چیز ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں ہر وقت کچھ نہ کچھ سا بھال رہے ہوتے ہیں اور کوئی ٹینشن کوئی پرابلم ہو ہم نے اس کا نام ہی نیمون رکھا ہوئے ہاں 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 سب کے لئے سب کے لئے سب کے لئے تالیہ ہمی شاہی پنو آپ کا خاص شکریہ ادا کریں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں لے کے آئے اور آپ ہمارے سر پہ سلامت پیٹھے ہوئے ہیں تو خیر ہماری پوری ٹیم ہمارے سپوٹ بوئیز ہمارے بچے جو صفائی یہاں پہ کرتے ہیں ایک ایک بندہ کیونکہ شکر گزاری کی بات اور جو کچن میں کچن میں جو ہمارے لئے کھانا کچن سٹاپ جو سارا ہے اور جو ہمارے گارڈز باہر کھڑے ہیں دروازے پہ کھڑے ہیں دروازے پہ کھڑے ہیں جتنے لوگ ہیں وہ سب کے لئے سب کا شکر گزار ایک کلی طور پر نیت کرتے ہوئے کہ اللہ سب کی اس عبادت کو جس نے دام درم ہے سخن قدم ہے تھوڑی سی کی زیادہ کی اپنی سطاعت کے مطابق خدمات سر انجام دی ان سب کی خدمات کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور درائیورز اور وہ سارے لوگ جو ہماری ہم جلو نے ہمارا سیٹ بیلڈ کیا لٹرلی فیو ڈیز کے اندر انہوں نے ساری چیز کو مینج کیا ہماری جو بچیاں اشز ہیں آپ لوگ جو سب اپنے بہت سے لوگ اپنے گھر چھوڑ کے یہاں پہ آئے ہیں سلمہ آپ کا نہیں میں نے شکریہ دا کرنا آپ تو بہن ہے آپ کے ساتھ تو چھیڑا چھاڑی جاتھ ایبری سنگل پرسن انہار کانٹنٹ ہیڈ ڈاکٹر علی وکار قادری علی بھائی بلیس یو اور ہمیں ہمیشہ ایسا کانٹنٹ تیار کرتے ہیں اور اس لانشوش میں ہمارے جو زینال عبدین بھائی ہیں وہ وسیلہ بنے اے پلس اور ہمارے درمیان اور ڈاکٹر زغر صاحب کا ان کا بھی بہت بہت شکریہ ہم آپ لوگوں کی بہت شکر بزار ہیں جگن سپیشلی آپ کے اور فران بھائی کے کہ اتنا پیار اتنی محبت آپ جس طرح سے ان بچیوں کو سپیشلی دیتی ہیں بہت اپریشییٹیبل تالیہ بہت شکریہ بس کریں ہم میں رو جاؤں گا اپنی گھر جاؤں گا یا رو بھی جاؤں میں اتری بھیر سے کری جاری ہوں کہ ان لوگوں لے کہ دیکھیں رونے کا ڈپارٹمنٹ شاید صرف میرا ہی ہے اس پرانسویشن میں تو تھوڑا آپ بھی رو دو نا بھائی آپ کے پاس ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ سارے جو سوشل میڈیا کے سوالات ہیں نہیں آج کا شکر گزار میں آزاد صاحب کا بھی ہوں کہ ان کے سیگمنٹ میں ہم نے اتنی شکر گزاری کی باتیں کی اور ان کے چہرے پر مسکرات ہیں لیکن میں آپ سے ایک دو سوال جو امانتاں ہے وہ میں ضرور پوچھوں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے جسم میں درد رہتا ہے اور بعض اوقات سخت بخار کی کیفیت ہو جاتی ہے علاج بھی کروا رہا ہوں مگر افاقہ نہیں ہو رہا اس کے لئے کوئی وظیفہ بتا دیجئے اس کے لئے بڑا خاص وظیفہ ہے اس میں دو چیزیں ایک تو سورہ اخلاص ہے اور محوضت ہیں ایک تو حضور کی سنت بھی ہے آکر دو جہاں کو جب بخار ہوتا تھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نها ام المومینین حضور کے فرمان سے بقاعدہ دم کرتی تھی ان تینوں چیزوں کا سورہ اخلاص اور آخری دو سورتیں بلکہ حضور کا ہاتھ ہی وہ پھوک مار کے وہی پھیر دیتی تھی کہ میرا ہاتھ حضور کی ہاتھ جیسا کہاں ہے ایک بات اور جب وہ بیمار ہوتی تو عمل مومین آکر دو جہاں ان کو دم کرتے تھے اور وہ شفایاب ہو جاتی تھی ایک تو سنت ہے بخار کی کیفیت ہو درد کی کیفیت ہو تو اس میں بقاعدہ طور پر یہ دم کیا جائے تینوں سورتوں کا سورہ اخلاص اور موبہ زیتین تو اللہ تعالیٰ شفاہ تا فرمائے ماشاءاللہ جی کوئی کال ہے کالر تھی یسرا کراچی سے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یسرا صاحب نے یسرا صاحب نے فون بند کر دیا ہوگا اگر یسرا صاحب یسرا کے رشتے کا مسئلہ تھا وہ چاہ رہی ہیں کہ کسی اچھی جگہ پہ ان کا رشتہ پکا ہو جائے یہی پرابلم ہوتی ہے یوزیلی کے ملنے کے لیے آتے ہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں لوگ پھر بات بن نہیں پاتے ہیں انشاءاللہ انہیں کہے سات دفعہ آسل اللہ ایجلا بینکو و بین اللہ آدائیتو من مودہ واللہ قدیر واللہ غفور الرحیم سورہ علم ممتہنہ اور یہ جو اٹھائیسوہ پا رہا ہے آیت نمبر سات ہے تو یہ سات دفعہ پڑھنی ہے اولا خدرود پاک پڑھ کر چالیس دن یہ وظیفہ کرنا ہے اللہ باگنے چاہا تو کوئی اچھا رشتہ ضرور اللہ دلاتہ فرمائے گا زینب کی کال آگئے ہے سرگودہ سے اس کے بعد سلمہ جی آپ کا سوال بھی لیں گے زینب کی کال سرگودہ سے اور پھر لائیو آرڈیلز کی طرف بھی ہم نے جانا ہے اسلام علیکم زینب اسلام علیکم زینب میں نے سانی وارد سے بات کرتی ہے سید فران علی وارد سے بات کریں گے بیٹا بات کریں جی جی اسلام علیکم آپ کی بہت بڑی شکریہ بہت شکریہ میرا زینب میری زینب کا نام فاتم ہے اچھا اور میرے پرائی کے گارے میں پر وزیر کا پیچھ رہا ہے دعا پیچھ رہا ہے اور سبجھنے والی سبجھنے والی سبجھنے ہم بہت شرک سے دیکھتے ہیں ہم ان کی وردے پیچھنے اپنا سوال بتائیے زینب اور میرے ماموں کی دعا کریں ان کی کوئی اولاد نہیں ہے انشاءاللہ اولاد کے لیے انشاءاللہ بیٹا آپ دیکھتے رہیے اب یہ آزا سبب بتاتے ہیں ان کے ماموں کے لیے اولاد نہیں ہیں اور بھائی کے لیے بھی انہوں نے دعا کر رہی ہے بھائی کے لیے بھی دعا کر رہی ہے ایک تو سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور یہ سات دفعہ پڑھنی ہے اولا خضرود پاک پڑھ کر اکیس دن کا عمل ہے سورہ اخلاص وہ پڑھیں اور اس کے ساتھ یا وکیلو یا وکیلو یا وکیلو یہ کسرت کے ساتھ یہ پڑھا جائے اور اس میں سورہ فاتحہ کو ایڈ کر لیا جائے اور ایک مرتبہ یہ اشتغفار کو تو انشاءاللہ اللہ باگرے چاہا تو ضرور اللہ تلگو دھری کرے گا اور اللہ سے نمازے گا انشاءاللہ جی سلمہ جی ہمارے بھائی ہیں وہ سادات میں سے ہیں ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ میری بچی کے لیے جو ہے وہ فیملی میں سے بہت سارے رشتے موجود ہیں اور ہمارے ہاں یہی رواج ہے کہ ہم خاندان میں ہی رشتہ کرتے ہیں تو اس میں ایک تو وہ کنفیوزن کا شکار ہیں رشتے بہت سارے ہیں اور وہ اس کے لیے بھی وظیفہ چاہتے ہیں کہ ان کی کنفیوزن دور ہو سکے کہ کون سا رشتہ بہتر ہے یعنی ان کی بیٹی اور دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس رشتے کی وجہ سے تھوڑا سا کھچاؤ تناؤ بھی فیملی کے اندر آ رہا ہے ظاہر ہر فیملی چاہتی ہے کہ رشتہ ان کو ملے تو یہ دو پرابلمز ہیں اور آپ کو وہ خصوصی طور پر دعاوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ سپیشلی دعا کریں کہ ان کی بچی کے حق میں جو بہتر ہے وہ چیز ہو جائے اللہ اس کے نصیب اچھے کرے ورنہ کوشش یہ ہی کی جاتی ہے کہ اگر سادات لڑکی ہے تو وہ سادات لڑکے ہی کے ساتھ بھی آئے جائے ہیں فیملی میں صحیح ہیں وہ سب سادات ہیں لیکن جو اس کے نصیب میں اچھا ہو وہ بہتر ہو جائے لیکن ایک ریکویسٹ جو آپ بھی جانتے ہیں فرحان بھائی بہت سے کیسز جو ہمارے پاس نیکی کے سیگمنٹ میں آ رہے ہیں وہ کزن میریجز کی وجہ سے آ رہے ہیں جو بچے ڈیفرنٹلی ایبل پیدا ہوتے ہیں جنہوں ہم ڈیسیبل بھی کہتے ہیں سپیشل چلڈرن بھی کہتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب بار بار فیملی میں کزن میریج ہو جیسے ماں باپ بھی کزنز ہو ان کے پیچھے سے بھی کزنز ہو اور پھر آگے سے کزنز میں شادی کر جائے تو بہت سے بلڈ ریلیشن والے کزنز ہیں سادات ضرور کریں ساو بس میرے تو بہت اچھی بات ہے صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ فرس کزنز کے بیچ میں شادیاں ہمارے ملک میں دس فیصد لوگ جو ہیں دس فیصد یہ فیکٹ ہے ڈیفرنٹلی ایبلڈ ہیں اور زیادہ تر کیسز کزن میریجز کی وجہ سے ہیں اور ایک اور چیز آپ کی اجازت سے کہ ان کو یہ بولیں کہ سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کریں یہ بچیوں کے نصیب کے لیے اچھا ہوتا ہے اور میری دعا ہے کہ ان کی بچی کا جہاں اللہ نے نصیب اچھا رکھا ہو دونوں خاندان کے لیے خاص طور پر لڑکا اور لڑکی کے لیے ان کے لیے جو بہتر ہو اللہ وہ فیصلہ فرمائے ایسے سیچوشن نارملی استخارہ کرنا چاہیے استخارہ دو نفل پڑھیں اللہ کی حضور اور اس کے بعد دعا استخارہ آتی ہے گوگل سے نیٹ سے لے لے نہیں آتی تو اللہ سے دعا کرنے وہ نیت کو جاننے والا ہے تو بھی انشاءاللہ جس طرف یہ نہیں ہے کہ کوئی خواب آئے گا اور بتا دیا جائے گا جی یہ ایسے نہیں کوئی اشارہ ہو جاتا ہے جو بہتر ہوگا اس کے لیے اللہ رستہ ہمار کر دے گا اور جلو دماغ میں کوئی بار ڈال دے گا رستہ میں میرے مو کی بات چھین لی ہے جو پہلے کنفیئر دور کرنے کے لیے آپ نے کہا تھا نا اس کے لیے تو استخارہ کر لیں تاکہ اس سے پتہ چل جائے گا تو جو بھی بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ وہ اس طرح کرے گا دوسرا یا نصیرو یا ناصیرو یا نصیرو یا ناصیرو جو اللہ تعالیٰ کے اسمائی صفات ہیں ان کو کسرت کے ساتھ پڑھیں اللہ پاک نے فرمایا تو ضرور مدد کرے گا اور یہ آپ کا مسائل ہو جائے گا انشاءاللہ لائیو آڈینس کی طرف جی لائیو آڈینس بھی کوئی سوال کرنا چاہیں گے جی پروفیسر صاحب السلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصہ سے جب سے میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ہماری فیملی میں کافی مسائل کھڑے ہو گئے ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں کوئی ایسا وزیفہ بجائیں بتائیں کہ تاکہ ہمارے میں جو دوری ہیں ہیں نا وہ نزدیکیوں میں تبدیل ہو جائیں آمین اب یہ جتنے دن رہ گئے نا رمضان مبارک کے سہری اور افتاری ایک آپ نے وزیفہ سہری کے وقت کرنا ہے اور ایک افتاری کے وقت کرنا ہے سہری کے وقت آدمی پڑھنا ہے حسب اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اور افتاری کے وقت پڑھنا لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین تو جو انبیئے کرام کو اللہ پاک نے آزمائش سے گزارا اور اس میں پورے اترے اللہ پاک نے ان کو کامیابی عطا فرمائی تو انشاءاللہ آپ کے بھی مسئلے وہ حل ہوں گے یہ دونوں چیزیں آپ نے دنے دنے رہ گئے ہیں وہ ضرور کریں اللہ پاک نے چاہتا اور اندازم و مبارک میں آپ کا مسئلہ لگا بہت شکریہ میرے بند ہیں اچھا اچھا ایک آئے بڑھ یہ وظیفہ میں بھی لکھوں گی زبان پر کنٹول نہیں رہتا کیا کہنے جو بعد میں شرمندگی کا پائس بنتی ہے کوئی وظیفہ بتا دے اس سوال سے وظیفہ بھی لے لیتے ہیں سارے حسرے جس سے غلطی سے بھی کہ انسان کی شخصیت اس کی زبان کے نیچے ہوتی ہے جیسی وہ زبان ہلاتا ہے شخصیت باہر آجاتا مولا کہتے ہیں خاموش رہو تاکہ بہت باتی قائم رہے کمال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے سینس ہونا چاہیے کہ ہم نے کہاں پر بولنا ہے اور کہاں اور کتنا بولنا ہے آپ ماشاء اچھا بولتی ہیں بھٹ کہاں اور کتنا بولنا چاہیے ادھر میس ہو جاتی ہے نہیں دیکھیں غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں میں اور آپ یہ سب ہم سب انسان ہیں ہم سب سے غلطیاں ہو سکتے ہیں اور انسان اپنی زندگی ہی میں بہت کچھ سیکھتا ہے ہم جب اپنا پچھلا ماضی دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی غلطیوں کا اندازہ ہوتا ہے اور مولا علیہ السلام فرماتا ہے کہ اپنی غلطیوں کے ادراک کا نام ہی تو علم ہے بڑی بچ یہ بھی کہا جاتا ہے پہلے تولو پھر بولو ہے نہ کر کسی سے کلام ایسا کہ اگر بھول کر کوئی تم سے کرتا تمہیں ناغوار ہوتا اچھا اس کے لئے لیے وظیفہ پوچھا میں بتا دوں یہ ہو گیا مسئلہ نہیں نہیں بتائیں وظیفہ تو اس کے لئے رب شرحلی صدری ویسرلی امری وحلل اکدہ تمیل لسانی یہ ساتھ دفعہ پڑھ لیے جائے یہ ساتھ دفعہ پڑھ لیے جائے اول آخر دروچ اس کا اکدہ پہلے ہی زیادہ کھلا ہوگا اکدہ کو تو بند کر بند ہے ہم چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے ازاد صاحب بہت شکریہ اور ازاد صاحب آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ سیٹ پہ ہی رہیے گا اور ایک اور باس دو شکریہ اور رہ گئے ہمارے پبلک نیوز کے بھٹا صاحب کا اجاز بھٹا صاحب کا شکریہ اور ہمارے چیئرمنٹ صاحب جببار صاحب کا میں اپنی طور پر بھی شکریہ ادھا کروں گا کہ وہ بڑے کائنٹ انسان ہے I love him he's my Baba John Yes And اب ہم بریک کی طرف جائیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سید فرحان علی وارس سے پاکستان سے ریلیٹڈ کلام سنتے میں آئیں گے ملتے ہیں بریک کے بعد